سبھی مطروں کا سواگت ہے آج بھارتیہ کانسولیٹ حرات افغانستان میں ایک بڑا آتنکی حملہ ہوا ہے بھارتیہ راستیہ کانگریس اس حملے کی کٹھور شبدوں میں نندہ کرتی ہے اور اس طرح کی گھٹناوں کے افغانستان سرکار کو یا وہاں جو سرکار میں لوگ ہیں اس طرح کی گھٹناوں کی پرنابیتی نہ ہو اس کا نشت روپ سے خیال لکھنا چاہیے ہمارے آئی ٹی بی پی کے جو لوگ وہاں سرکشا کے کارز میں ہیں یا افغان سرکار کے جو پولیس یا سینہ کے لوگ وہاں ہیں جنہوں نے اس حملے کو ناکام کیا ہے ہم ان کو بدھائیاں دیتے ہیں اور ایک بار پنہ افغانستان سرکار سے آگرہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی گھٹناوں کی پرنابیتی نہ ہو یا جو ایلیمنٹ بھی اس طرح کی گھٹناوں میں شامل ہیں ان کے ساتھ سختی کا بیوار کیا جائے ایک دوسرے مدعے کی طرف ہم آپ کا دھانہ کرش کرنا چاہتے ہیں پرسوں بھالتیہ جنتہ پارٹی کے پردھان منٹری کے امیدوار اور پی اے میں لیکٹ اب کہہ سکتے ہیں اور گجرات کے پرمکھ منٹری نرندر موڈی جی نے ایک بیان دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو سی اے جی کی ریپورٹ ہے کمٹرولر انڈ اکاونٹڈ جنرل کی ریپورٹ ہے ان ریپورٹس کو راجنیتک بیرودھیوں کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے زیادہ ڈوپلی سیٹی کی بات اس سے زیادہ ڈبل اسپیک اور ڈبل اسٹینڈرڈ کی بات کوئی دوسری نہیں ہو سکتی بھارتیہ جنتہ پارٹی نے وپکش کی حیثیت سے مہینوں پارلیمنٹ نہیں چلنے دی صرف سی اے جی کی ریپورٹس کے آدھار پہ چاہے وہ ٹو جی کا معاملہ ہو سی ڈبلو جی کا معاملہ ہو یا کول ایلوکیشن کا معاملہ ہو اور خود نرندر مہدی جی نے پورے پرچار کے دوران کیمپین میں ان سی اے جی کی ریپورٹس کی کالپنک جو راشیوں کی ایک آکلن کیا گیا تھا پریزمٹیو لوسیس کی بات کی گئی تھی اس پہ چرچہ کی اور اب جبکہ یہ شنکہ ہے کہ گجرات میں بدھان سبھا میں جو سی اے جی کی ریپورٹ آنے والی ہے وہ بہت ہی ہارش ہے نرندر مہدی جی کی سرکار کے خلاف اس کو پریمٹ کرنے کے لیے اس طرح کا چناؤں کے نتیجے آتے ہی اپنے باتوں سے بدل جانے کا یہ ایک بہت ہی اور اپنے باتوں سے نہیں کیے گئے کارٹیوں سے بدل جانے کا بھارتی جنتنتر یاد رکھے گا ان کے اس disruption کو جو سالوں سال اور مہینے لگاتار انہوں نے پارلیمنٹ نہیں چلنے دیا انہی سی اے جی کی ریپورٹس کے ہم اس کی طرف آپ کا دھیانہ کرنا چاہتے تھے ایک اور معاملہ ہے سوئرنگ ان سیریمانی نئی سرکار کی ہونے والی ہے اور مہدی جی نے اس میں ہمارے جو پروسی دیش ہیں ان کے راشتہ ادھرچوں کو آمنٹریت کیا ہے کانگریس پارٹی کی ہمیشہ یہ نیتی رہی ہے یا جب بھی ہماری سرکار بھی تھی تب بھی اس کے پہلے بھی جب ہماری سرکار نہیں تھی ویدیش نیتی لگ بھگ اس دیش کی ایک طرح چلتی ہے کہ ہم اپنے سب ہی پروسی دیشوں سے اچھے اور مدھر سمبن چاہتے ہیں لیکن ان سبھی راشتہ ادھرچوں کے ساتھ نیون مہدی جی نے پاکستان کے جو پردھان منتری ہیں نواز شریف ان کو آمنٹریت کیا ہے یہ ان کا پرگیٹیو ہے گرچے یہ پریسیڈنس نہیں ہے اس دیش کے کسی بھی منتری منڈل کے گٹھن کے سمیے میں کسی ویدیشی کو آمنٹریت نہیں کیا گیا ہے ایسا پریسیڈنس مجھ کو یاد نہیں پڑتا ہے لیکن انہوں نے بلائیا ہے اپنے اچھے سمبندھوں کے لیے اگر بلائیا ہے تو ہم اس کا سواگت کرتے ہیں لیکن آپ یاد کریں گے کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ جب پردھان منتری تھے تو نہ انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اور نہ انہوں نے کبھی پاکستان کے راست پتی آسف زہداری صاحب کو نمترن دیا یا یا نواز شریف صاحب کو نمترن دیا اس لیے کہ ہمارا ایک پری کنڈیشن تھا اور اس میں دیش کے وپکشی دل بھی شامل تھے کہ جب تک آتنکواد کا انفرائی سٹرکچر جو پاکستان کے اندر ہے اور جس سے بھارت کے خلاف پاکستانی زمین کو ٹیرر ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب تک اس کو ڈسمنٹل نہیں کیا جائے گا یا یہ سگنل نہیں آنے لگے گے کہ پاکستان سرکار ان کے خلاف کام کر رہی ہے ہم اس طرح کے ہائی لیول ویزیٹس کو پروموٹ نہیں کریں آنے میں راج تلق کے اتصا ہے نریندر موڈی جی کو اس میں بلا رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن راج تلق کے اتصا میں کہیں یہ نہیں بھول جائیں کہ ابھی بات چیت کرنے کا سیریس بات چیت کرنے کا ماحول نہیں ہے پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا سنیل نہیں ملا ہے جس میں ٹیرر ایکٹیویٹی کو کم کرنے میں سرکاری پریاسوں کے بارے میں بہت پوزیٹیو سگنل ملے ہوں آج بھی جو حملہ افغانستان میں ہمارے کانسلیٹ حراب میں ہوا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں جو فورس ہیں ان کو پروٹیکشن کہاں سے ملتا ہے یہ ہم آپ سب قریب قریب جانتے اس لیے ہم ان کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی serious photo opportunity photo کھچ والے ہاتھ ملالے اچھا سا frame چھپ جائے اخباروں میں ٹی وی چینل وں نہیں کرنی چاہتے میں آج یہ ہی تین باتیں آپ سے کرنا چاہتا تھا